ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب لوگ میں بہت اچھا ہوں اور امید کتا ہوں گے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ آج ہم لوگ خواجگاہ اند خواجہ قدیب نواز کی نگری اور ان کی درگاہ میں ہیں اور بہتی خوشنوہ محولیں وہاں کا میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ہاں کا نمبر درگاہ میں ہیں ادھر کمالیاں چل رہی ہیں یہ دیکھیں اور یہ سامنے درگاہ ہے تو عجمیر شریم میں خواجہ قدیب نواز کی درگاہ پہ ہم لوگ حاضر ہیں اور آج ہم لوگ بڑے ہی عمدیدہ ہیں کیونکہ آج ابھی کچھ دیر میں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے ہم پچھلے دو دن سے یہاں پہ تھے اور میرے ساتھ ہے جعوید چودری ساجد 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 دعا مانگ رہا ہے اور ہم زیدہ اشنی ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ یہاں سے روانتی ہونے والی ہیں اور دو دن یہاں رہے بہت اچھا لگا گریب نواز کی روزے پہ حاضری دی گریب نواز کے روازے پہ حاضری دے کے اپنی دلوں کی پاتے تھیں گریب نواز کے پیش کی اور اب یہاں سے جانے کا وقت آگیا ہے تو دل حبزید آئے کیونکہ یہاں کا جو مخال ہے وہ ایسا نمرانی مخال ہے کہ میں کچھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں گا اور بس کچھ ہی دیر میں ہم یہاں سے جدہ ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی ہمارے اور پاجہ گریب نواز جو بھی ہمارے یہاں آنے میں کچھ گلتیاں خامے اور غیوں میں معاف فرمائے اور گریب نواز سے میں ہماری گریب نواز ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمارے سلام کو قبول فرمائے جن دوستوں نے مجھ سے سلام کے لئے کہا ہے گریب نوازوں کے لئے سلام کو قبول فرمائے ان کی نیک جائز تمنہوں کو پورا کرے اور میری بھی اور ہمارے سب دوستوں کی جو تمنہیں تھیں دل میں جن کے لئے ہم یہاں جن ہوئے تھے ہم سب کی تمنہیں نیک جائز تمنہیں پوری ہوں اور گریب نواز سے یہی دعا ہے کہ بار بار یہاں پہ ہمیں آنے کا شرح حاصل ہوتا رہے گریب نواز کے روزے کو ہم حاصلی دیتے رہے اور ہر مسکل اور بلا سے دور رہے تو اس لئے ہم زیدہ ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد یہاں سے جائیں گے جو نغالی سا مخول ہمیں ملاتا اور ہم سے جدہ ہو جائیں گے لیکن اس امید کے ساتھ جائیں گے کہ گریب نواز ہمیں پھر بلائیں گے اور ہم پھر حاصلی دیں گے آپ کو بھی اگر موقع ملے تو آپ بھی آئیے حاصلی دیجئے بہت اچھا اللہ پیس